آپ دیکھ لینا میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہے اگر سوریہ میچ نہیں جیتے گا تو میرا دگردن کھاڑ لینا آپ اس طرح نہیں جیتے گی جس طرح انہوں نے باقی ٹیموں کو جو ہے نا کچھا کھا جاتے تھے گا جرمولی کھاڑ کھاڑ جائے گا انڈیا میچ میں وہ کھیلتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سیم سوئنگ سے سویٹ افریقہ کو بہت تنگ کرنے والے کچھے کپتان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیم پلیننگ کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ سوریہ کمار یادوں میں چیز نظر آتی ہے انہیں وہی منتر جو ہیں شرما نے سارے منتر ان کو دیئے ہو گئے اب روئی شرما تو نور کرکڑ کا وہ یہ کہہ لے گیا تنگوادی بن جو کا تھا کرکڑ کی دنیا کا تو علیکم علیکم کیسے ہاں ٹھیک 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 ٹ میں ہار چکا اپنا وائٹ واش ہو گئے کیا ساؤت افریقہ سوریہ کمار یاد ہوگی کی کپتانی میں انڈیا ون کار پائے گا ساؤت افریقہ سے ساؤت افریقہ سے میں پچھلے نا کوئی تین ایک مہینوں سے نا یہ خواہش کر رہا تھا کہ ساؤت افریقہ کے ساتھ انڈیا کا میچ ہو اس کی ریزن یہ تھی کہ پچھلے تین چار مہینوں میں بنگلہ دیش ہو گیا اس کے علاوہ باقی سری لنکا ہو گیا باقی جتنے میچز کھیلے ہیں ورلڈ کپ بھی کھیلا انڈیا وہ تو ایک ناقابل یقین تھی اسے حساب سے دیکھا جا تو انڈیا تو نو کرکڑ کا وہ یہ کہہ لے گیا تنگوادی بن جو کا تھا کرکڑ کی دنیا کا تو اب ان کے سامنے کو یہ ایسی ایک ٹیم آنی چاہیے تھی جس میں لوگوں کے اندر کم سے کم یہ بات آئے کہ ہاں یہ ٹیم جو ہے وہ انڈیا کے ٹکر کی ہے اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ انڈیا سے بہتر ٹیم ہے اس میں اس وقت دنیا میں جو بہترین ٹیم ہے بیسٹ ٹیم ہے وہ انڈیا ٹیم ہے اور سوریہ کمار یاد جو ہے وہ ان کے کیپٹین بھی اور ان کی کیپٹین سی بہت اچھی جا رہی ہے ٹھیک ہو انہیں وہی منتر جو ہیں شرما نے سارے منتر ان کو دیئے ہو گئے اب شرما کی فہم نہیں آرہی مگر سوریہ کمار یاد ہو کی فہم اس کی طرف آگیا یہ بھی میرے خیال میں نے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیریز جیتی لے نہیں ہے ہم نے اڈجیسٹ گیا لیکن اب یہ کہا کہ گراؤنڈ جو ہے وہ سیری لنگا ہے اس کا ساوت افریقہ گراؤنڈ مشکل گراؤنڈ ہے وہاں پر ڈینجس گرا� ہمیں کہ کراؤنڈ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی انڈیا کے اپنے گراؤنڈ انڈیا کا اپنا کراؤنڈ جو بڑا کمال ہے بڑا فنٹیسٹک ہے وہ بڑا سوڈ کرتا ہے انڈیا کو اور انڈیا اسے گین بھی کرتا ہے اب سری لنکا میں ظاہری بات ہے سری لنکان سوری ساؤت افریقہ میں افریقانز ہوں گے سارے اب کراؤنڈ کی جو ریشو ہے وہ تو نہیں ہوگی جو انڈیا میں ہوتی ہے یا دوسرے آپ یورپ میں چلے جائیں گا امریکہ میں چلے جائیں آسٹ جو کہ اگر میچ میں دیکھا بھی جائے ان کے سٹیڈیم دیکھے جائیں تو فیفٹی پرسنڈ انڈینز ہوتے ہیں جو سپورٹ کرنے آتے ہیں ساؤت افریقہ میں ایسا نہیں ہوگا ٹیم بھی ساؤت افریقہ کی جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم ہے مہاراج سینئر ان کے سارے کھلاڑی سینئر ہیں اور اس میں ایک اچھا میچ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور میری ابھی تک جو پرسیپشن تو ظاہری بات میری یہی ہے کہ ٹیم انڈیا جیتے گی لیکن اس طرح نہیں جیت گی جس طرح انہوں نے باقی ٹیموں کو جو ہے نا کچھا کھا جاتے تھے گا گاجر مولی گی ریکارڈ وکٹری جو ان کی ہوتی تھی ریکارڈ وکٹری نہیں ہوگی جیت جائے گی انڈیا کی ٹیم اچھی فارم میں ہے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوگی اس میں بلکل ہوگی اور ایک اچھا میچ لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملے گا اور انڈیا کی ٹیم کو بھی اور دونوں ٹیموں کو ساؤت افریقہ اور انڈیا دونوں ٹیموں کو ایک اچھا میچ کھیلنے کو بھی ملے گا اور یہ ہے میری پرسیپشن یہی ہے کہ انڈیا ٹیم جیتے گی لیکن اس طرح نہیں جیتے گی آسانی سے گاجر مولی کی طرح جس طرح بنگلہ دے یا باقی ٹیموں کے ساتھ وہ جیتی ہیں اوکے بہت شکریہ لیں گے اور آپ کو دے پہلی لاس ٹیم بھی میچ ہوا تھا وہ بھی ساؤت افریقہ کا ہوم گروڈ وہاں بھی سوریا کمار یادب نے کپٹان کیا انڈیا اپنی اس سیریز کو ون کرے گیا انڈیا یہ میچ پہلا ون کر پائے گا کہ نہیں جی بلکل دیکھا جائے تو انڈیا ینگ سائٹ دیکھا جائے تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے سوریا کمار یادب جو کی کیپٹن سی میں بہت زیادہ ریڈیٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی پرفارمنس سے ثابت بھی کر چکے ہیں کہ وہ بہت کامیاب کیپٹن ہونے والے انڈیا کے تو اس نے تین چار سیریز میں کیپٹن سی کی ہے اور ساری جتوائی ہے دیکھیں آپ ان کے سینئر پلیئر جو نہیں کر پا رہے وہ سوریا کمار کر رہے ہیں اپنے ینگ سٹرز کے ساتھ ینگ پلیئرز کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوریا وائٹ واش کر لے گا اس کو ساؤتھ افریقہ کا ہوم گرونڈ ہے انڈیا کا نہیں ہے جو مرزی انڈین ٹیم آپ دیکھ لیں کتنی سٹرونگ ہے سوریا کمار یاد دو کہ سارے جونئرز ہیں سارے جونئر بچے اس کے پرسو میچ ہوگا آپ دیکھ لینا میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہے اگر سوریا میچ نہیں جیتے گا تو میرا دگردن کار لینا آپ یارے آپ اتنی بڑی بات چلے یہ چھوڑ سر مجھ بتا ہے اس میں اگر بعض کے ساؤتھ ا مجھے آپ کو مارکن نظر آئے کلاسن نظر آئیں گا مہاراج جو تینے تینوں جو اچھا پروفارم ان کے بولر بھی اچھا پروفارمز کرتے رہے ہیں یہ یہ گولڈ کپ فائنل میں بھی نظر آئے تھے کدھر گئے وہ سارے یہ تو آپ محمد نہ پتا کیونکہ اس ٹیم تو روی شرمہ سنبھال رہے تھے ساری انہیں کپتانی سنبھال رہے تھے ساری میں سمجھتا ہوں سوریا اس ٹائم ابھی کی میں بات کر رہا ہوں حالیہ پروفارمس میں بات نہیں کر رہا سوریا ر کو سنبھال رہے مگر روی شرمہ سنبھال رہے تھے کپتانی کے سنبھال رہے تھے کپتانی زیرو رہی پھر ہمیں بات کریں اور سری لنکا کے ساتھ وہاں پہ ان کو زیرو رہی مگر سوریا کمار یادف کی بات کو مسلسل اپنی پرفارمز اور ریکارڈ پر ریکارڈ منا تیار ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی انڈیا کو چاہیے کہ سوریا کو اوڈیا کے پر کیپٹن منا دے زیادہ تو لوگ میرے بات سے اقلافات کریں گے دیکھیں روی شرمہ کا جو ای رہا تھا روی شرمہ سے بیٹر کوئی نہیں ہے روی شرمہ کی ایک مقام ہے وہ جو انہوں نے کھیلنا تھا کھیل چکے ہیں اب چاہیے کہ روی شرمہ کو خود ہی ایک ینگ سٹرز کو موقع دے اس کے پیچھے بیٹھ کے روی شرمہ کو بیک کر کے اس کو کیپٹن سے سکھانی چاہیے اپنے موجودگی کے اندر اور سوریا کو اوڈیا کے کیپٹن منا دینا چاہیے یا ہرتک کو بنا دائنا چاہیے کیونکہ یہ فیچر سٹار ہے فیچر سٹار ہے آگے ان کی چھات آٹھ سال کرک کرکٹ بکایا ہے تو یہ سات آٹھ سال کرکٹ کو اپنی انڈین کرکٹ کو اچھا بوسٹ کر سکتے ہیں اچھا بنا سکتے ہیں اپنی کرکٹ کو تو روید ویراد کی کم از کم ایک سو دو سال کرکٹ رہے گی ہے ان کو سچائی ہے کہ بھائی ان دونوں ان پلیئرز کو بنائیں اور ان دونوں پلیئرز کو ان کو جل کریں اور کیپٹن سی ان کی اور زیادہ انپروب ہوگی آپ دیکھیں ٹی ٹونٹی میں سوریا کو پرمنٹ کیپٹن منا دیا گیا تو سوریا کے پرفومنس بھی آپ دیکھ لیں کتنی کمال پرفومنس آ رہی ہے آؤٹسٹیننگ پرفومنس سوریا کے آ رہی ہے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سیریز پر سیریز جیت رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سوریا اس ٹائم انڈیا کا ون اپ سا فائنسٹ اوپچن ہے ون اپ سا بیسٹ اوپچن ہے گوتم گنویر کی جو کہ سوریا کمار یادف کو کیپٹن منایا ہے اس کی براقصہ آپ دیکھ لیں ہر پلیئر پرفومنس کر کے دے رہا ہے ینگ سے ینگ پلیئر نئے سے نئے پلیئر کو موقع مل رہا ہے دیپک چاہر سیریز میں واپسی ہوئی ہے ان کی بولنگ آپ دیکھ لینا بڑی کمال کی بولنگ وہ کرتے ہیں سی ایس کے میں وہ کھیلتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سیم سوئنگ سے سوہت افریقہ کو بہت تنگ کرنے والے ہیں اور اس کے براقصہ ہم بات کریں گے مکیش کمار کی واپسی ہوئی ہے محمد سراج کی ٹی ٹوینڈی کرکٹ کے اندر ورلڈ کپ کے بعد واپسی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واپسیاں ہوئی ہیں انڈیا کرکٹ کے اندر اور بیٹنگ کے ہم بات کرے رنگو سنگھ جیسے بڑے نام آپ کے پاس موجود ہے سوریا خود اتنے کمال کی تری سکسٹی بیٹنگ کر لیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ٹیم بیٹر دن نائنٹی پرسن اچھی ٹیم ہے سوہت افریقہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوہت افریقہ کو چینے چپوا دیں گے سوہت افریقہ کو چینے چپوا دیں گے سوریا کمار یادو کیا ریکارڈ میں کیونکہ سوریا کمار یادو جو میچ کریں ریکارڈ بناتے ہیں کیا آج سوہت افریقہ سوہت افریقہ کے ہوم گرون میں جا کے اپنا کوئی ریکارڈ بنا کے آئیں گے سوہت افریقہ جی بلکل ریکارڈ بنائیں گے بیک ٹو بیک سیریس کے ریکارڈ یہ اپنے نام کرنے والے ہیں اور اچھے کیپٹن ثابت تو ہوئے ہیں اور سوہت افریقہ کو ہوم گرون میں جا کے ہرائیں گے تو اور بہتر یہ ثابت کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور سریننگ کیپٹن ہے یار مائی فیوریٹ کیپٹن سوریا کمار یادو کیسے ہیں مائچ ہوانے جارہا ہے انڈیا و سوہت's افریقہ کیا سوریا کمار ڈیانڈ میں کیا 만� کیcap پائے کا خی methوں اور بکٹ کو ٹấyوں سوریا کمار یادو کیسے کے بعد کیا سوریا کمار یادہ بیو نہیں ہے آپ کیا سوہت افریکہ ٹایں ملے گا ہو یادو کیسے رہے ہیں انڈیا کیا وہ گھر رہیا ہے انڈیا بن کر پائے گا دیکھیں سوریہ کمار یادہ وقت نیا کپتان بنا ہے اور اس کے بعد سوہت افریقہ کا ہم گروہنڈ اب انڈیا کو تو ٹف ٹائم ملے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ گروہنڈ کس میں کھیل رہے ہیں انڈیا کو اپنی کرکر پہ مطلب ہے اتنا کہ وہ کسی بھی جا کے کنٹری میں کھیلیں یا کسی بھی دے سکتے ہیں تو وہ ہی سی لینڈیا دے گا سوہت افریقہ کو مزا ہے کیونکہ پتہ چلے گا یار ٹیم میں آپ اپنے تکری کھڑی ہیں دونوں کیا یہ ہی میرے تکری کے ویسے وان سائیڈیٹ میرے تکڑا ہوگا ورلڈ کپ کا بدلہ لینا سوہت افریقہ نے اور انڈیا نے نیوزی لینڈ سے ہار کا بدلہ لینا اپنا دونوں ٹیموں کو غصہ وہ دونوں محنت کریں گے جو سیریز کا ہر میچ لاس بول تک جائے گا سوریہ اکمار یادو کپتانی کو کسنا آپ کے ریٹ کریں گا سوریہ اکمار یادو نے آج تک میچ جتنے بھی کھیلے ہیں اپنی پرفارمنس دیا ہے انہوں نے یہاں سیریز برابر کیا ہے یا انہوں نے وین کیا ہے یا برابر کیا ہے یا برابر کیا ہے سوہت فریقہ لاس میچ میں بھی انہوں سیریز اپنی برابر کی تھی مگر وین نہیں ہوئی سوریہ اکمار یادو میں چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ایک ساتھ راکھے چلتا ہے کہ آپ نے کسی نے یہ نہیں کہنا کہ ہم دوسری کی طرف اگر گلتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا یہ وہ کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے کہ نہیں اس کی وجہ سے آ رہے وہ کہتے ہیں ہم ایسا ٹیم آ رہے ہیں ایسا ٹیم جیتے ہیں مارکرم کے والے مارکرم یا کلاسن بیا مہا راج کیا وہ ٹکنے دیں گے انڈیا کو کیونکہ اگر آپ مارکرم کے بات کر رہے ہیں کلاسن کے بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس یوزی جیسے اور کلتیر جیسے سپنر ہے اور ان کے پاس سندر جیسے سپنر ہے تو یہ افریقہ کے لیے مشکل ٹیم ہوگا آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ انڈیا مائچ وین کر جائے گا انڈیا مائچ وین کرے گا کہ ایک آدھا چھوڑ دیں گا انڈیا انڈیا اچھی ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے وہ بھی اپنا پوڑا زور لگائیں گے ورلڈ کپ وہ ہارے ہیں انڈیا سے بدلہ لیں گے وہ اپنا بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے اتنا آسان ہی ہوتا ٹھیک ہے بدلہ دیکھیں وہ لے کیسے رہے ہیں وہ اگوانستان یا سرلنگ یا بنگلہ دیشے بدلہ وہ انڈیا سے بدلہ لیں جا رہے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوگا ان کے کے لیے بدلہ لیں گے دور کی بعد وہ اگر سوچے نہ کہ ہماری کا تو یہ بہت مشکل ہوگا سوٹ افریقہ اتنا ڈینجرس اگر بات کی گرونڈی ان کے کافی زیادہ جو کہ سٹیڈیم سوری سٹیڈیم کافی زیادہ ان کے ڈینجرس ہے تو کیا اس ڈینجرس سٹیڈیم انڈیا بھی انڈیا بھی انڈیا اسی لیے بھی نہیں کرے گا لیکن کپٹون میں لاشنگ کپٹون میں پرفارمس کرتے ہیں انڈیا کے دیکھیں سارے اچھے بولر بھی اچھے پیک میں بیس میں بھی اچھے پیک ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پار رہا کہ سامنے کون ہے ان کو پتا ہے ہم نے جیتنا ہے تو جیتنا ہے انڈیا بھی انڈیا بھی نہیں بھائی نے بھول دیا کہ یہ کونس از ملکوں کی آرمی کا جنگ ہے کہ وہ انڈیا سوال فرقہ بھی یہ گیم ہے وہ گیم یہ دیکھنے یہ کہیں گے انڈیا کو ادھے رکھے اور سوال فرقہ کے نیچے کہ نہیں یہ سا نہیں ہے دونوں ٹیم ٹیم ٹا فنا رہا ٹیم ٹ کل ٹیم 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 ٹیرے دیکھنے انٹریسٹنگ ہیں کہ انڈیا کپ اپنی وہ وہ پوزیشن ہی وہ واپس لایں یا اور یہ انہوں نے اپنا بدلہ دینا ویڈکا پڑھا آپ کا کہنے ہی انڈیا ویڈ کرے گا انڈیا انڈیا بھی اپنا 50% فول لگائے گا اور سعود فریقہ فول لگائے گا انہوں نے اپنا بدلہ پاکستانی پبلک جیادر تو سعود و فریقہ کو سپورٹ کریں گے کیوں انڈیا کیا کنٹری کو کریں گا سبورٹ زیادہ کارک پاکستان کی باگ کی جائے تو جیسے دیکھیں گے سعود و فریقہ اور انڈیا اور ٹیلے کا ورلڈگام میٹا تقریباً 90% پاکستان پیپلز نے انڈیا کو سپورٹ کی مجھے لگتا ہے ایسا بھی انڈیا کو سپورٹ کریں گے موکبوش ایارت